سلام علیکم دوست آپ سبی کا ہمارے یوسف فینل بیجاپور ڈائیری میں صحبت سفان محمد بہمنی کی وفات کے بعد یوسف عادل شاہ نے اپنی بیجاپور کے حکمران ہونے کا اعلان کر دیا نشینی کے بعد یوسف عادل شاہ کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا قسم بریب نے سلطان محمود بہمنی کو ایسا اپنے قابعوں میں رہا تھا در حقیقت سبی سلطنت بہمنی کا بادشاہ تھا جب اس کو یوسف کی بادشاہ ہونے کی خبر ملی تو آج اسے حسد کو بھڑکنے لگا سیجا نگر کے راجہ سیمراج کے قاسم بریب نے جنگ کے لیے اُبھارا اور ملک رائچور اور مصول دینی کی کمنہ دلائی اور اسی طرح حاضر گیلانی کو تو تمام بندر گاہوں اور ملک سوکن پر مسئول تھا سلطنت آجی شاہی کی خلاف مرکایا سیمراج ایک بڑے لشکر کے ساتھ سریعہ سنگ بدرہ کے پار اُپر آیا اور تمام ملک کو تباہ و برباد کرتا ہوا قلعہ رائچور اور مدبل پر قابض ہو گیا اور یہ دونوں ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر بیجا نگر کے راجہ قیم راج کے ہاتھوں میں چلے گئے اور بہادر گیلانی قلعہ جمخنڈی کو دبا بیتا قادشاہ کو جب قبر ہوئی تو اس نے قلعہ رائچور اور مدبل سے دست بردار ہو کر حتمت عملی سے قیم راج سے صلاح کر لی قلعہ جمخنڈی پر تو قبضہ نہ ہو سکا اگر بہادر گیلانی کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا اور قاسم برید جس نے یہ سارا فساد درپا کیا تھا اکھ ہزار کا لشکر جس میں مغل اور سکھ سے اکر بیدر کی طرف روانہ ہوا قسم برید نے جب قبر پائی احمد نظام شاہ بحری سے نہایت کی آجزی سے مدد کہی احمد نظام شاہ اگر جہان بکن حاتن کے ساتھ بیدر کی طرف روانہ ہوا قسم برید کتان محمود بہمنی کو لے کر سہر سے نکلا اور احمد نظام شاہ اور خواجہ جہان بیدر سے پانک و سدھور یوسف عادل شاہ سے مقابلہ کیے اور بڑی بھاری لڑائی ہوئی اور یوسف عادل شاہ نے انہیں شکست دی اور یوسف نے اس فتح کے بعد احمد نظام شاہ کی خبر لینے کا ارادہ کیا یوسف عادل شاہ کے مقابلے بھائی زنگ پر بیگ نے ارز کی کہ اس میں احمد نظام شاہ کا کیا قصود خود خوڑی آیا تھا کہ ساری کرتود کو قسم برید کی سرہ آپس میں لڑائی کرنے سے نفتان کے سوا خود ساتھ نہیں آنے والا بہتر ہے کہ آپس میں صلاح پر لی جائے اور دونوں میں صلاح ہو گئی کہ یوسف عادل شاہ بیجاتور واپس کلا گیا یوسف عادل شاہ کے دل میں خودگل اور رائیسور نکل جانا ایک تھار تھا وہ کھٹک رہا تھا تیجانگر کے راجہ سے انتقام لینے کی گرز سے 1493 میں رائیسور کی طرف روانہ ہوا آستے میں دس روز تک سیر و شتار اور جشن شاہی مناتا ہوا جا رہا تھا خودشاہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور دو مہینے تک گائب رہا قزن پر بیگ سلطنت کے تمام کام انجام دے رہا تھا یہاں تک کہ بادشاہ کی مرنے کی خبر پھیل گئی اور دائم راج کو اچھا موقع مل گیا اور چالیس ہزار کا لشکر لے کر بائیچور پہنچا اس خبر سے عادل شاہی لشکر میں حلچل مچ گئی اور بیمار بادشاہ کی صحت کے لیے دعائیں کرنے لگے کل آخر بادشاہ صحت یاب ہوا اور بادشاہ نے اپنی صحت یابی کی شکر ادا کرنے کے لیے کلما اور سادات مدینہ کربلا و نجف اشرف تو لشکر میں تھے اس ہزار کی رقم تقسیم کی اور ساوہ میں مزدد آمیر کرنے کا حکم دیا جب بادشاہ نے تیم راج کے آنے کی خبر سنی اور اپنی فوج سنبھالی مسلمانوں کی فتح ہوئی اور ہندو چالیس ہاتھی اور ہزار گھوڑے کس لاکھ ہن اور بہت سے جواہرات چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس طرح رائیٹور اور مدل پھر مسلمانوں کے خبزے میں آ گیا مطابق شکم مارچ 1910 عیسوی میں یوسف عادل شاہ کی سلطنت کا آخری زمانہ تھا برمیلی کے عیسائیوں نے بندرگاہوں پر حملہ کیا اور قلعہ دار کو گافل پا کر بہت سے مسلمانوں کو مار دیا ہے تو یوسف عادل شاہ ان ہزار مغلوں اور دکنیوں کی فوج لے کر ہوانا ہوا اور قلعہ کو فتح کر کے بہت سے دشمنوں کو تاتیگ کیا کچھ لوگ بچ کر جہاز سے بھاگ نکلے آئیس سال دو مہینے حکومت کرنے کے بعد یوسف عادل شاہ مرض میں مبتلا ہو گیا کیونکہ مرض روز پر روز بڑھتا جا رہا تھا تو اس نے سمجھ لیا کہ چند روز بچے ہوئے ہیں یوسف نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ولی احد بنایا اور اپنے سامنے اسند نشینی کی رسوم ادا کر کے نشین کیا اسماعیل کمسن اور نابالک کا مور سلطنت مال خان بطنی کے سپرد کیے اور وسیعت کی مجھے بوگی شریف میں حضرت انبہ حسینی کیے پائے دفن کریں اور 916 ہجری مطابق 910 ہجری میں اور وہ وہترانی سے پر روز بڑھتان ہے اور ، روز ب نہیں ہے caracter推ا کہ اس کا موسیقی اور ٹی 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 لیل Holdف اس کے بعد اس کو دوست، جائر روز بیگوڑی